اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیجین سید الوسیجین محب الغربائے والفقرائے والمساکین رحمد للعالمین رسول السقلائل امام الحرمین صاحب قعبہ قوسائل محبوب رب المشرقین والمغربائن جد الحسن والحسین مولانا ومولا السقلائل ابل قاظم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والبیت احتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللہ ذینا ازہب اللہ عنہم الرجزا وطہرہم تطفیرا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَتَحَارَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَالشُجَعَاتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَأَتَشِهِمْ عَجْمَئِينَ مِن لَلَنَا حَزَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ الْكَرِيمِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَكِيمِ وَالْقُرْعَانِ الْكَرِيمِ وَقَلْهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَإِمَّا كَفُورَةً صلوات بھائیم ایک دور باواز بلند صلوات بھائیم اللہ الرحمن 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 نے ان لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہدایت کا انتظام میں کر چکا ہوں سبیل ہدایت کر چکا ہوں اب ہدایت کے انتظام کی تمہیں ضرورت نہیں اور جب میں نے ہدایت کر دی ہے تو تمہیں بس اتنا استیار ہے کہ چاہو تو مانو اور چاہو تو نہ مانو اس لیے کہ مانو گے تو شاکرین میں شمار ہوگا اور نہیں مانو گے تو کافرین میں شمار ہوگا اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آگئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ماننے والا شاکر کہلاتا ہے نہ ماننے والا کافر کہلاتا ہے ایک صلوات پہلے ہیں اور یہ بھی ایک بالکل سامنے کی بات ہے اور عقل کی بات ہے کہ مانے گا وہی کہ جو اس کے سامنے اپنا نظام نہ کھرا کر دی اور جو اس کے سامنے اپنا نظام بنانے لگے تو بنائے گا اسی لیے کہ اسے نہیں ماننا ہے کب ایک بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بنانا ہی کفر ہے صلوات پہلے ہیں ٹھیک ہے رات زیادہ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سلوات نہ پڑھی جائے تھوڑا سا اور قریب آ جائیے اس لیے کب بعد میں آئیں گے اور پھر آپ ہی لوگوں کو زحمت ہوگی تھوڑا تھوڑا آگیا جائیے آفزان جو باہر ہیں وہ بھی اگر مسلم فرشیادہ پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر لیں تو زیادہ بہتر ہو ایک صلوات پہلے ہیں محمد قبلہ کرے کہ میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا کام ہو گیا مکمل ہو گیا اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے اس لیے کہ ہم نے جنت بھی بنائی ہے اور ہم نے جہنم بھی بنائی ہے جنت ماننے والوں کے لیے ہے جہنم نہ ماننے والوں کے لیے ہے اب یہ کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جنت جانا چاہتے ہیں یا جہنم واصل ہونا چاہتے ہیں بنائی دونوں چیزیں ہمینے ہیں اور جو مانے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ شاکر کہلائے گا جو شاکر کہلائے گا اس کے لیے نجات ہے جنت ہے اور جو انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا اور کافر کے لیے جہنم ہے اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے انتظام کر دیا اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کام ہو جاتا ہے تو پھر اسے دوبارہ نہیں کیا جاتا ہے جیسے ان مجلس ہو رہی ہے تو ان کا فرش کا انتظام ہم نے کر دیا لارڈ سپیکر کا ہم نے انتظام کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش کا انتظام اب آپ کو نہیں کرنا ہے لارڈ سپیکر کا اب آپ کو انتظام نہیں کرنا ہے باقی انتظامات دیکھئے لیکن یہ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عمل ہو چکا تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حدایت کا انتظام کر دیا تو جب اس نے انتظام کر دیا تو بس کھام ہو گیا اس لیے اب آپ کو حدایت کے انتظام کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی صاحب اگر حدایت پر اعمادہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے انتظام کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں سلوات پہ محمد اور جو اللہ کے نظام پر بھروسہ نہ کرے گا وہ اپنا نظام کیا چلائے گا اب آپ گوہ فرمائیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا اب ذائر سی بات ہے کہ ہدایت کا انتظام کر دیا تو ہدایت کیسے ہوتی ہے کس کے ذریعے ہوتی ہے حدایت ہوتی ہے تو ہادی کے ذریعے ہوتی ہے ہدایت کرنے والے کے ذریعے ہوتی ہے رہبر کے ضرورت ہوتی ہے اور رہبر ہی کے ذریعے ہوتی ہے تو جب کہہ رائے کہ ہم نے انتظام کر دیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے ہادی بنا دیا اس نے رہبر بنا دیا اب اس کے بنائے ہوئے رہبر کو بنا مانیے آپ اپنا رہبر خود سے بنا کے نہ کھڑا کرتے ہیں صلوات بہ محمد وعالی ایک اور باواز بلن صلوات بہ محمد اس لئے کہ جو اس نے بنا دیا اس ہی ماننا ہے اب رہبر بھی بنانا اللہ کا کام ہے دنیا والوں کا کام نہیں ہے بحمد اللہ ہمارا وہ فرقہ ہے کہ جس نے ہمیشہ اللہ کے بنائے ہوئے کو مانا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں ہم نے کبھی نہیں بنایا ہے جسے اس نے بنایا ہے اس ہی کو ہم نے مانا ہے اس لئے کہ ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بناتا ہے نبی بتاتا ہے لیکن نبی بتاتا ہے اللہ بنائے گا نبی بتائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جسے اللہ نے بنایا اور جسے نبی نے بتایا اس ہی کو ہم نے مانا اور وہی دو چیزیں ہیں جو رسول اللہ آخر میں چھوڑ گئے بس ہمارے لئے وہی حجت ہیں اور وہی سب کچھ ہیں اور وہی میعار ہیں کیا چھوڑ گئے کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں تمہارے ترمیان دو قرآن قدر چیزیں چھوڑا جاتا ہوں ایک کتابِ خدا دوسرے میرے اہلِ بیعت یعنی ایک قرآن ہے اور دوسرے اہلِ بیعت ہیں تو ہمارے لئے قرآن بھی میار ہے ہمارے لئے اہلِ بیعت بھی میار ہے اگر کوئی کتاب قرآن کی مخالفت میں لکھی گئی ہے تو اسے ہم نے نہیں مانا ہے اور اگر کوئی اہلِ بیعت کے مقابلے میں آگیا ہے تو اسے ہم نے نہیں مانا ہے اس طرح میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب یہ آگے پر یہ بحث ہونے لگی کہ صاحب رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ایک کتابِ خدا چھوڑ کے گئے اور دوسرے امت چھوڑ کے گئے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو حران قدر چیزیں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتابِ خدا ہے اور دوسرے میری امت ہے دیکھئے دوسرے میری امت ہے اصل میں لوگوں نے اطرت کے لفظ ہٹایا اور امت کے لفظ بڑھایا اور انہوں نے کہا صاحب اطرت نہیں کہا بلکہ امت کہا دیکھئے امت کہا اب ایک سوال میرا بھی ہے کہ اگر رسول اللہ صرف کتاب اور امت کو چھوڑ گئے تو یہ تمہارے کس کو کہا یہ جو کہا گیا کہ تمہارے درمیان تو یہ کون ہے جنہیں کہا گیا تمہارے درمیان سلوات پہے محمد وآلہ اگر امت ہی کو چھوڑ دیا تمہاروں کے درمیان تو وہ تمہارے کون ہیں وہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے آپ کو فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے سے مراد امت ہے کہ تمہارے سے مراد امت ہے یعنی چھوڑا ہے تو امت کے درمیان چھوڑا ہے اور جب امت کے درمیان چھوڑا ہے تو امت کے درمیان امت کو نہیں چھوڑا جائے گا اطرت کو چھوڑا جائے گا سلوات پہے محمد وآلہ تو اب یہ کہ دو چیزیں چھوڑ گئے گئے ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میری اطرت ہے بحمد اللہ ہم جو پہچانے گئے وہ طرح اہلِ بیعت سے پہچانے گئے اب یہاں کو پر ایک بات اور بحث میں آئی تو نے کہا صاحب ایسے تھے کچھ لوگ جنہی نے کہا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے اور وہ قرآن لے کے نکل گئے اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہی نے اہلِ بیعت کو لے لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا لیکن آپ کا بھی غور فرمائیں کہ رسول اللہ نے اس کے بعد یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوزِ قوسر پر آکے مجھ سے ملیں گے تو رسول تو کہہ رہے ہیں جدا نہیں ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں ایک نے قرآن لے لیا ایک نے اہلِ بیعت لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے پاس قرآن نہیں ہے ایک کے پاس اہلِ بیعت نہیں ہے اور اگر ایک کے پاس قرآن نہیں ہے ایک کے پاس اہلِ بیعت نہیں ہے تو دونوں جدا ہو گئے رسول کہہ رہے ہیں جدا نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں اہلِ بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا اور جہاں قرآن ہوگا وہاں اہلِ بیت ہوں گے دیکھیں کہہ دینا آسان ہے کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے لیکن قرآن تھا نہیں ان کے پاس دیکھیں تھا نہیں ان کے پاس اور پھر کچھ سامنے کی بات ارز کر دوں کہ اگر قرآن تھا تو پھر بعد میں جمع کرنے کی ضرورت کیا پڑی بھئی چمع کرنا ہی اس بات کی تلیل ہے کہ اس وقت قرآن تھا نہیں اب یہ کہ کہاں قرآن و اہلِ بیت ہیں اگر دیکھنا ہے تو ہمارے ازا خانوں میں آکے دیکھئے کہ جہاں حسین کا تازیہ ہوتا ہے وہیں قرآن بھی رکھا ہوا ہوتا ہے ایک سلوات بھئی جوئے ہیں ایک اور سلوات پہلی ہے محمد و آل بھئی اب دارتی بات ہے کہ آپ بھی چلدی ہلتی سننا ہے تو میں بھی چلدی ہلتی بیان کر دوں اور بات کو تمام کر دوں اس لیے کہ یہ ترے اہلِ بیت ہیں پوری توجہ سنیا کہ ترے اہلِ بیت ہیں اور اہلِ بیتِ اتھار سے ہم وابستہ ہیں اور جب ہم اہلِ بیت سے وابستہ ہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہے اور ہمارا انداز کیا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کے ذکر کرتے ہیں اور اہلِ بیتِ اتھار کی مدحہ کرتے ہیں اور انہی کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں بہمدللہ ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ اہلِ بایت کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں ان کا یہ اہلِ بایت والے ہیں یہ حسین والے ہیں یہ علی والے ہیں یہ اہلِ محمد سے محبت کرنے والے ہیں پوری توجہ اس دنیا کہ اہلِ محمد سے محبت کرنے والے ہیں تو ہماری پہچان ہیں اہلِ بایت ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ اہلِ بایت کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں ان کا صاحب اہلِ بایت اتحار کا ذکر کرتے ہیں آپ علی کا ذکر چون کرتے ہیں بھائی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ علی والے ہیں جب علی والے ہیں تو علیہی کا تو ذکر کریں گے کسی اور کا تھوڑی ذکر کرنے لگیں گے ایک سلوات بھیجیں تو اب تائیسی بات ہے کہ دیکھئے مولا کائنات اور آل محمد اور ان کا تذکرہ کیسوں کیسوں نے کیا اور کہاں کہاں کیا اور کس انداز سے کیا یہ بھی غور طلب دیکھئے یہ بھی غور طلب ہے پوری توجہ اس دنیا کا اب اس پر یہ اطراز ہوتا ہے کہ صاحب جب اہلِ بائد کا تذکرہ ہوتا ہے تو نعرے لگنے لگتے ہیں اور ان کا صاحب تعریف ہونے لگتی ہے اور داد دینے لگتے ہیں اور واہوا کردے لگتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں واہوا نہیں چاہیے ہیں ایک بات میں آپ کے سامنے اس کر دوں کہ آپ کو واہوا نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے ہم آپ کی برائی کر رہے ہیں اب بھی آپ بگڑ رہے ہیں اور کرنے کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اپنی تعریف نہیں چاہتے تو تعریف نہیں چاہتے تو کیا برائی چاہتے ہیں ان کا سب برائی بھی نہیں چاہتے تو آپ آخر چاہتے کیا ہیں یہ ہمیں بتا دیجئے ایک جملہ میں آپ کے سامنے عز کر دوں تعریف تو سب چاہتے ہیں بس ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والوں سے تعریف چاہتے ہیں یہ تشمن آل حیل بیت سے تعریف چاہتے ہیں ایک صلوات بھیجوئے محمد ایک باواز بلند صلوات بھیجوئے محمد اس کا مطلب کیا انسان کو سمجھنا چاہیے اور ترے اہلِ وید پر آنا چاہیے اب یہ کہ ہماری مجلسوں میں جو داد دی جاتی ہے پوری طور پر سنیا کا داد دی جاتی ہے اور جو فضائل آلِ محمد پر ہم خوش ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے تو نے کہا صاحب یہ کیا ہے یہ ہماری نہیں سمجھ میں آتا یہ کہاں سے شروع ہو گیا دیکھیں یہ سیرتِ رسول ہے یہ سیرتِ رسول ہے واقعات میں آپ کے سامنے اس کروں کہ رسول اللہ کے لیے بیان ہو رہا ہے تمام تاریخوں میں ملتا ہے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ میرے پاس آئیں میں آپ کو کتاب میں دکھاؤں گا کہ رسول اللہ شاعری کو فروغ دیتے تھے اور حوصلہ افضائی فرماتے تھے شعرہ کی یہ بات بنے اس لیے چھر دی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھر دو ایسے شعرہ کا گھر ہے جنہی نے زندگی گزاری تو ذکر اہلِ وید کرتے ہوئے اور اشار ہے لہبیتِ اتھار کی شان میں انہی نے بہت زیادہ کہے لہٰذا میں آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں کہ شعرہ کی حوصلہ افضائی فرماتے تھے کون کا رسول اللہ حوصلہ افضائی فرماتے تھے حسان بن صاحبت نے جب غدیر کے میدان میں قصیدہ پھنایا اور اس قصیدے میں واقع غدیر کو نقل کیا تو رسول اللہ نے اسے داد بھی دی اور اس کے بعد فرمایا کہ حسان جب تک تم اس طرح سے ہماری مدد کرتے رہو گے اللہ تمہارا مدد کر رہے اے صلوات پہیں محمد 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 پوری طور پہ سننے گا یہ حسان بن صاحبت کے لئے کہا گیا حالانکہ حسان بن صاحبت نے پہلے پہلے شعرہ میں بیعہ کہا جائے کہ پہلے اس نے غدیر کو نزو کیا ہے اور پہلے وہ اہل بیتِ اتھار کی شان بیان کرتا تھا لیکن رسول اللہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بدل گیا تھا اسی لئے شاید رسول اللہ نے دعا جو دی ہے وہ مشروع دی ہے مدد پاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم ہم سے وابستہ رہو گے صحیح راستے پر رہو گے اور جیسے ہی ہمارے در کو چھوڑو گے جہنم تمہیں چھوڑو گے اے صلوات پہج دیں تب آپ گوھر فرمائیں کہ یہ حسان بن صاحبت کا واقعہ ہے اور اس کے بعد تاریخ لکھ رہی ہے کہ رسول اللہ نے غدیر کے بعد شعرہ کو بلایا اور شعرہ سے کہا کہ تم ہماری اور ہمارے اہل بیت کی شان میں کہ ہمارے اور ہمارے اہل بیت کی شان میں قصیدے کہو اور اشار کہو اور کہنے کے ساتھ ساتھ ہماری نصرت کرو کیونکہ یہی ہماری نصرت ہے اور اس سے منافقین کو جواب ملتا ہے کہ اس سے منافقین کو جواب ملتا ہے تو اب ایک بات سمجھ میں آگئی کہ رسول اللہ نے اس لیے ذکر اہل بیت کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ اہل بیت کا تذکرہ کرو تاکہ منافقین کو جواب ملے دیکھئے جواب ملے تو اب بات سمجھ میں آئی نا کہ اس وقت بھی شعرہ جو ہے ذکر اہل بیت کرتے تھے وہ خالی مدھے اہل بیت کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ منافقین کی قدھا کے لیے بھی کرتے تھے ایک صلوات بھیجیں محمد وعالی اور اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعر کہا کرو دیکھئے شعر کہا کرو یہ بھی کہا ہے رسول اللہ نے کہ شعر کہا کرو اور شعر اس لیے کہو کہ ہمارے دشمن کو اور اسلام کے دشمن کو جواب تو شاعری میں دیکھئے جواب تو شاعری میں اب آپ نے غوا فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ شعرہ کو جو آگے بڑھایا جا رہا تھا وہ جواب دینے کے لیے بڑھایا جا رہا تھا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا زبان سے جہاد کہلائے گا اے صلوات مہیں محمد والے با آپ دیکھیں میں کیا کروں صاحب خانہ کہہ رہے ہیں لہذا اگر آپ حضرت اگر آگے تشریف لے آئیں تو مرے خیال سے صاحب خانہ کی خوشی بھی پوری ہو جائے گی اور مجلس بھی تھوڑی سی قائدے سے ہو جائے گی باوت بلن نارے سلمان آپ دیکھیں آگے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بڑھیں گے نہیں لہذا آپ حضرت تھوڑا بڑھائیے یہی زیادہ بہتر ہے اے صلوات پہیں محمد والے محمد آئیے آئیے ادھر آجائیے آئیے ادھر آجائیے ادھر میں تھوڑی سی یہاں پر گرمی بھی ہو رہی ہے اگر یہ پنکھا بھی چل جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا ہے ایک صلوات پہیں محمد والے محمد نہیں چلے گا چلے گا ایک صلوات پہیں محمد والے ایک صلوات پہیں محمد والے محمد پوری توجہ سنیے گا اب اس کے بعد یہ کہ کتاب کے نام ہے الغدیر اس کی دوسری چلپے عجیب و غریب چملہ لکھا گیا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں آنے کے بعد رسول اللہ نے ایک ممبر نصب کرایا ایک خاص ممبر نصب کرایا آپ نے غور فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا ممبر تو پہلے سے تھا لیکن اس کے بعد رسول اللہ نے خاص طور سے ایک ممبر نصب کرایا اور اس کے بعد شعورہ کو یہ حکم دیا کہ اس ممبر پر پیٹ کے ہماری اور ہماری آل کی تعریف کرو لیکن ہماری اور ہماری آل کی تعریف کرو آپ نے غور فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ممبر سے نہیں بلکہ خاص ممبر نصب کرایا تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ ذکر اہل بیت کے لیے ممبر نصب کرانا بھی سیرت رسول ہے ایک صلوات بھیجے محمد وعالی دیکھیں یہ بھی سیرت رسول ہے اور اس کے پر بیٹنے کے بعد شعورہ اہل بیت اہل بیت اتھار کی شان میں قصید فختے تھے اور اس کے بعد تاریخ لکھ رہی ہے کہ رسول اللہ نیچے سے داد پی دیتے تھے اور اگر کوئی شاعر کوئی غلط مصرہ پختہ تھا تو رسول اللہ اس پر اصلاح بھی کرتے تھے دیکھیں اصلاح بھی کرتے تھے آپ نے غلط فرمایا رسول اللہ اصلاح بھی بھرماتے تھے اور شعروں کو صحیح بھی کر دیا کرتے تھے اور اس کے بعد داد بھی دیتے تھے دیکھیں داد بھی دیتے تھے ایک جملہ تاریخ نے لکھا کہ جب شعورہ غدیر کا قصیدہ پختے تھے پوری توجہ سنیے گا جب شعورہ غدیر کا قصیدہ پختے تھے تو رسول جھوم جھوم جاتے تھے دیکھئے جھوم جھوم جاتے تھے ایک جملہ میرا کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھئی غدیر سن کے رسول جھوم جاتے تھے اور منافق گھوم جاتے تھے اور شاید یہ سیرت آج تک چلی آ رہی ہے مسجدوں میں جا کے دیکھئے تو ذکر اہلِ بیت پر مومنین جھوم جاتے ہیں باقی سب گھوم جاتے ہیں ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد وارے ایک اور باوازہ بلن سلوات بھیجتے ہیں نارے حیدری نارے سلوات دیکھئے جھوم جاتے تھے اور اسی قصاصات ہے کہ گھوم بھی جاتے تھے اب اسی طرح سے بہت سے یہاں کو پر شہرہ اکرام کا پاملہ ہے اور بہت سے نام تاریخ نے لکھے کہ فلا نبی قصیدہ پڑھا اور اس میں ایک نام قائص قائص بن سعید بن عبادہ اور ان کا نام بھی ہے اور یہ لکھا ہے کہ ایک قائص بن سعید بن عبادہ یہ بہترین شاہر تھے اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب یہ شہر کہتے تھے تو دشمنان اہلِ وید کی حجوں میں کہتے تھے دیکھے دشمنان اہلِ وید کی حجوں میں شہر کہتے تھے اور جب یہ حجوں کرتے تھے تو رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور خوش ہو کے قائص بن سعید بن عبادہ کو دعا بھی دیتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ تم سے بہتر ہم نے انسان نہیں دیکھا کہ تم سے بہتر ہم نے انسان نہیں دیکھا اور یہ بہت ہی زیادہ سخی تھے پوری توجہ دنیا کا بہت زیادہ سخی تھے سخاوت ان کا سائل سی بات ہے کہ شیوہ تھا اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس خاندان سے بڑھ کے کہیں سخی نہیں گزرے کہ اس خاندان سے بڑھ کے کہیں سخی نہیں گزرے دولت بھی تھی کہ یہ دولت بھی تھی پوری توجہ دنیا کا دولت بھی تھی اور دولت کو لٹاتے تھے کہے پر اٹھاتے تھے کہ علی کے چاہنے والوں پر اٹھاتے تھے اور جو علی کے چاہنے والے غربہ میں سے ہوتے تھے انہیں بلاتے تھے اور قرص کے نام کے اوپر پیسہ دیتے تھے دیکھئے قرص دیتے تھے قرص کے نام کے اوپر پیسہ دیتے تھے اور جب وہ پیسہ لے کے چلے جاتے تھے اور بات میں کہتے تھے کہ میں نے ماف کر دیا دیکھئے میں نے ماف کر دیا یہ کیوں کرتے تھے کہ اس لیے کہ اگر یوں ہی بانٹوں گا تو شاید کوئی شرم کی وجہ سے میرے پاس نہ آئے اور وہ پریشان حال ہو لہٰذا قرض کہکے دیتے تھے اور بعد میں ماف کر دیتے تھے اتنے قریم بھی تھے رحیم لیچے صلاحات بھیجے محمد وآلہ تو اب سارتی بات ہے کہ ان کا یہ انداز تھا اور یہ اس طرح سے پیسہ بھی لٹاتے تھے تاریخ لکھ رہی ہے کہ چہاں کہیں انہیں اہلِ بیت کے چاہنے والے مل جاتے تھے لیکن اہلِ بیت کے چاہنے والے مل جاتے تھے تو ان کی خاطر توازوں کرتے تھے اور ایک مرتبہ ایک ایسا سفر ہوا کہ جس میں رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے کچھ خاص اصحاب بھی تھے کچھ خاص اصحاب بھی تھے اور قہز میں نے ساتھ دن افادہ بھی ساتھ دا تھے اور کچھ اہلِ بیت کے چاہنے والے بھی تھے راستے بھر ان کو سب کو کھلاتے پلاتے لے کے چلے اور اس کے بعد لکھائے کہ ایک منزل کے بعد انہی نے نو اونٹ نہر کرائے اور نو اونٹ نہر کرائے سب کو کھانا کھلا دیا دیکھ یہ جتنے تھے سب کو کھانا کھلا دیا اب اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ ان کے اس حمل سے بہت سے پیسے والے ایسے بھی تھے کہ جو شرمندہ ہوئے کیونکہ وہ صرف کھانا جانتے تھے کھلانا نہیں جانتے تھے ایک سلوات بھیجیں محمد وارد دیکھئے کھانا جانتے تھے اور کھلانا نہیں جانتے تھے لہٰذا وہ شرمندہ بھی ہوئے حالانکہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی لہٰذا ان لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی ان کا تو عجیب و غریب انداز ہے اگر یہ اسی طرح سے دولت اٹھاتے رہے تو یہ تو اپنی خواب کی ساری دولت اٹھا دیں گے اور یہ سب ختم کر دیں گے لہٰذا انہیں نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو بلانے کے بعد کہا کہ ان سے پیسے نہ لو ان کا کھانا کھلایا ہوا نہ کھاؤ کیونکہ ہی کہا بھئی عجیب و غریب بات ہے ایک آدمی کھانا کھلا رہا ہے آپ زبردستی کھانا کے با خدای فوجدار بنے کھڑے ہیں ان کا نیس صاحب ہم نہیں کھانے دیں گے نہ کھلاو اس لیے کہ یہ صحیح نہیں ہے تمہاری ساری دولت ختم ہو جائے گی اسے فضول خرچی کہتے ہیں قائص تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے پوری توجہ و زنیا کا قائص تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور یہ وہی دو تھے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں پہلے بائٹ گئے تھے یہ وہی دونوں تھے کہ جو ہنگامہ کر رہے تھے اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ حالانکہ یہ بھی ایسے تھے کہ اگر یہ چاہتے تو سب کو کھلا سکتے تھے لیکن یہ اپنی شرمندگی کو چھبانے کے لیے قائص کے اوپر تبلیغ کر رہے تھے کہ بھئی اتنا لٹانے کی کیا ضرورت ہے یہ پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے کہا اللہ نے کہا ہے کس طرح سے خرچ کرو یہ تو حضور خرچی ہے سب کے پاس پیسے ہیں جب اپنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں آپ نے خور فرمایا آج آپ سے بھی یہی کہا جاتا ہے مجلس میں تبرک باتنے کی کیا ضرورت ہے سب کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ساری دولت لٹا دیں گے یہی کام وہاں بھی ہو رہا تھا لیکن تاریخ نے عجیب و غریب چمدہ لکھا کہ قائص ادھر سب کو کھلا رہے تھے اور ساتھ کا عالم یہ تھا یعنی ان کے والد ماجد رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں اے اصحاب رسول تم میں سے کون ایسا ہے لیکن یہ کون ایسا ہے جو مجھے ان دونوں سے بچا لے لیکن جو ان دونوں سے بچا لے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ ان سے بچنے کا کیا معاملہ ہے اس لئے کہ یہ تو آپ کو یہ تو آپ کو بچانے کی بات کر رہے ہیں آپ کی دولت کو بچانے کی بات کر رہے ہیں یہ تو آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کیا عمل کر رہے ہیں کہ کیا عمل کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں جیسے خود کنجوس ہیں ویسے ہی میری اولاد کو بھی کنجوس بنانا چاہتے ہیں ایک سلوات بھیجیں محمد والد ایک باواز بلن سلوات بھیج دیے رہے ایک اور سلوات بھیج دیے رہے تو آپ دارت چی بات ہے کہ یہ اختیس میں سات دنیں عبادہ ہیں اور جو دولت لٹاتے تھے تو ترے اہلِ بیعت کے اوپر اور آلِ محمد کی عظمت کو بیان کرتے تھے لیکن افسوس اسی بار ہے کہ لوگ اہلِ بیعتِ اتھار کو سمجھ ہی نہیں سکیں لیکن سمجھ ہی نہیں السکیں اور جب بات اہلِ بیعتِ اتھار کی ہوئی تو لوگ پریشان ہوئے مرے گی صاحب یہ کیسے اور یہ کیسے اور بس اللہ اور اللہ کی شان کا چاہ کہنا اور رسول اللہ اور رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے اہلِ بیتِ اتھار کی بات کیا اللہ نے انہیں رسول بنایا اور صرف رسول بنایا اور بس رسول کو سمجھیں اور بس محمد الرسول اللہ تک کافی ہے لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عز کر دوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو رسول بنایا یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کہا کہ ما محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں لیکن ہم نے ایک عجیب و غریب عالم دیکھا اس لئے کہ شانِ محمد کہ جو ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے کسی فرقے میں بیان نہیں ہوتی کہ یہ کسی فرقے میں بیان نہیں ہوتی ہمارے نیر بھائی نبی کہا کہ وہ ان کو ہم بڑا بھائی کہتے ہیں مسلمان بڑا بھائی کہتے ہیں پوری توجہ دنیا کا بڑا بھائی کہتے ہیں اصل میں مسلمانوں کو آج تک رشتوں کی تمیز نہیں ہوئی اس لئے کہ نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں اور بیوی کو امہ کہتے ہیں بڑے بھائی کی بیوی بھابی ہوتی ہے امہ نہیں ہوا کرتی ہے صلوات پڑھیں محمد و علیہ اللہ مقر ہے اصل میں آج تک ان کو رشتوں کی تمیز نہیں ہے پوری دو جو سنجھے میں نے کہا صاحب بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں ہمارے جیسے ہیں جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں لیکن جب ہم نے قرآن پہا تو عجیب و غریب انداز میں رہایا اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے ایک عجیب و غریب چملہ اشارت فرمایا خداوند عالم کہہ رہا ہے بلا صوف آیتی کا رب کا فترزا اے میرے نبی اے میرے محمد اے میرے رسول اے میرے پیغمبر اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں لیکن میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں آپ نے غور فرمایا ساری امت اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے اور اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا یہی جملہ دونوں میں فرق بیان کر رہا ہے دونوں میں فرق بیان کر رہا ہے امت اسے کہتے ہیں جسے اللہ کی رضا چاہیے اور نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کی رضا اللہ کو چاہیے اے صلوات رہے محمد وعالیم اس لئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ دیکھیں تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اب معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ نبی راضی ہو جائیں تو اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو بہت سیدھا سا راستہ ہے اس لئے کہ اللہ جسے راضی کرنا چاہتا ہے اسے آپ بھی راضی کر لیجئے اگر وہ آپ سے راضی ہو گیا تو اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے آپ سے راضی ہو جائے اور اگر آپ نے نبی کو ناراض کر دیا تو اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے آپ سے کبھی راضی نہ ہو گا چاہے جتنا رضی اللہ کہیں اے صلوات مہم محمد وعالیم اس لیے کہ اللہ کو اپنے نبی کو راضی کرنا ہے تو اللہ چاہتا ہے نبی راضی ہو جائیں لیکن اللہ چاہتا ہے نبی راضی ہو جائیں امت چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائیں نبی الامت چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائیں اللہ چاہتا ہے نبی راضی ہو جائیں اور وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں عطا کروں گا کیا عطا کروں گا کہ اتنا عطا کر دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا عطا کرے گا کہ جس سے نبی راضی ہو جائیں دیکھیں جس سے نبی راضی ہو جائیں تو میں نے سوال کیا کہ پروردگار تولے کیا عطا کیا کہ جس سے نبی راضی ہو گئے جس سے نبی راضی ہو گئے تو اب اس کی عطا کیا ہے نبی کو اب جب ہم نے پوچھا کیا عطا کیا تو اس نے آواز دی ہم نے تمہیں قوسر عطا کیا دیکھیں ہم نے تمہیں قوسر عطا کیا قوسر سے مراد کیا ہے کہ قوسر سے مراد ہے نسل کسیر اور رسول کی نسل کے نام پر فاطمہ ظہرہ ہیں لیکن شہدادی ایک کونائن ہے ایک سلوات پڑھیں محمد واجبہ آئیے مسئلہ ایک اور سلوات بھیج دیں محمد واجبہ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول کی نسل کے نام پر صرف شہدادی ایک کونائن ہے اور جب صرف شہدادی ایک کونائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی لیکن فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی اب اللہ چاہتا ہے کہ نبی راضی ہو جائیں وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں عطا کروں گا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ لیکن تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ عطا کے نام پر فاطمہ مل نہیں ہے لیکن فاطمہ مل نہیں ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے شہدادی جیسی بیٹی اسی لئے عطا کی کہ محمد اللہ سے راضی ہو جائیں لیکن محمد اللہ سے راضی ہو جائیں انہی نے آواز دی کہ میں راضی ہو گیا اور جب انہیں نے آواز دی کہ محرازی ہو گیا تب اس نے آواز دی فصل لیل رب کا ونہر اگر راضی ہو گئے ہو تو اب نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو ایک سلوات بیٹھ دے محمد و عالم ایک اور باواز بلن سلوات بہت دے محرازی ہو گئے ہو تو اب نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو اب سمجھ میں آیا ہم اس لیے نماز پڑھیں کہ اس نے ہمیں خلق کیا اور محمد اس لیے نماز پڑھیں کہ انہیں فاطمہ جیسی بیٹی ملی اے سلوات بہت محمد و عالم اور خالی نماز نہ پڑھو بلکہ قربانی دو یہ ایک عجیب و غریب جملہ ہے قربانی دو ماشاءاللہ اہلِ زبان بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑھیں قربانی دینے کا حکم ہے قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے قربانی کرنا اور ہے قربانی دینا اور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں آلِ محمد مل جائیں تو پھر قربانی دینے کا حکم ہے قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے قربانی کرنا اور ہے قربانی دینا اور ہے تو انہیں کہا صاحب فرق کیا ہے قربانی جب کی جاتی ہے تو دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے اور جب قربانی دی جاتی ہے تو پھر اپنا خون بہایا جاتا ہے ایک صلوات بھیدے ہیں محمد والے محمد ایک اور پاپا زبانت صلوات بھیدے ہیں یہ قربانی دینا اور ہے اور قربانی کرنا اور ہے دیکھیں قربانی کرنا اور ہے جناب ابراہیم کو آپ غور فرمائیں کہ قربانی دینے کا حکم ہوا تو جناب ابراہیم نے کیا عمل انجام دیا بھئی کیا عمل انجام دیا ابراہیم تمبہ لے کے نہیں گئے تھے موٹ لے کے نہیں پہنچے تھے قربانی دینے کا حکم تھا اور جب قربانی دینے کا حکم تھا تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پچھری رکھ کے بتایا کہ بیٹے کا خون بھی اپنا ہی خون ہے بیٹے کا خون بھی اپنا ہی خون ہے تو اب حکم ہے کہ قربانی تو ابراہیم بیٹے کی قربانی دے رہے بیٹے کی قربانی دے رہے تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب اللہ قربانی دینے کی بات کرتا ہے تو نبی اپنے بیٹے کو پیش کرتا ہے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اب نماز بھی پہو قربانی بھی دو تو اب نبی کو بھی قربانی دینے کا حکم ہے اور جب دھروانی دینے کا حکم ہوا تو اب رسول اللہ نے بھی کیسے قربانی دی کہ ایک زانو پہ حسین آئیں ایک زانو پہ ابراہیم ابن محمد آئیں ابراہیم کو حسین پہ قربان کر دیا اور قربان کر کے فرمایا پروردگار میں نے قربانی دی دیکھیں قربانی دی اب آپ سمجھے حسین کی منزلت کیا ہے حسین اسے کہتے ہیں جس پر سب سے پہلے قربان ہونے والا نبی کا بیٹا ہے امت کا بیٹا نہیں ہے ایک سلوات بیٹھے ہیں محمد والے ایک باواز و بلند سلوات بیٹھے ہیں محمد یہ قربانی دینے کا حکم ہے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اب دارتی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قربانی تو ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے حس کرتا چلوں گا لوگوں نے تصویریں چھاہ دیں آپ کی کہ آپ اپنے بچے کو لیے ہوئے ہیں اور بچے کے سر کے اوپر تلوار رکھے ہوئے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہاں کی انسانیت ہے بیٹے کے خر پر چھوڑی رکھ دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے میں نے کہاں یہی تو انسانیت ہے دیکھیں یہی انسانیت ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سیرت نبی دکھائیے سیرت امام دکھائیے تونوں باتیں میں آپ کے سامنے حس کر دوں ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پچھوڑی رکھی اور ابراہیم کے لیے اللہ نے آواز دی انی جائلوکا لننا سے اماما ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا تو جب انسانوں کا امام اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی رکھ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان وہی ہے کہ جو اپنے بیٹے کے کم سے کم سر پر تو چھوڑی رکھے سلوات بجے محمد والد دیکھیں یہی انسانیت ہے انسانوں کا امام بنایا اب ابراہیم کے پاس امامت بھی ہے ابراہیم کے پاس نبوت بھی ہے ابراہیم اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کا خون بہانے پر آمادہ ہو کے بتاتے ہیں کہ بیٹے کا خون بہانہ کسی کی محبت میں انسانیت بھی ہے سیرت امام بھی ہے اور سیرت نبی بھی ہے ایک سلوات بجے محمد والد ایک اور سلوات بجے بابا زبان محمد والد لیکن ازیدان محترم اگدارِ حیدرِ حالی ناری سلوات اللہ اب دائی تھی بات ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے لیکن افسوس اسی بائے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں برحال اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ تو امت چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ نبی راضی ہو جائے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نبی راضی ہو جائے اب واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ مسجد میں شبیحِ مرکبِ حسین بنے ہوئے ہیں اور حسین پشتِ رسالت پا ہے ساری باتوں سے انکار ممکن ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے حسین پشتِ رسالت پا ہے رسول شبیحِ مرکب بنے ہوئے ہیں میرا سوال ہے کہ رسول کیوں شبیحِ مرکب بن گئے مسلمانوں نے لکھا کہ حسین کو راضی کرنے کے لئے اب آپ نے غور فرمایا ہم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اللہ چاہتا ہے رسول راضی ہو جائے اور رسول چاہتے ہیں حسین راضی ہو جائے لیکن رسول چاہتے ہیں حسین راضی ہو جائیں تو رسول اللہ حسین کو راضی کرنے کے لیے شبیح مرکب بنے شبیح مرکب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اپنے آپ کو مرکب کی شبیح میں تبدیل کر کے بتایا کہ اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو شبیح مرکب بناو شبیح مرکب بناو یعنی حسین شبیح مرکب سے راضی ہوتے ہیں اور اسی شبیح مرکب کو سلجنہ کہتے ہیں لیکن اسی شبیح مرکب کو سلجنہ کہتے ہیں اب آپ نے غور فرمایا لوگ سلجنہ کا مزاں خورا رہے ہیں نہ جانے کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں معلوم علم کچھ ہے نہیں اب بحث کرنے لگتے ہیں اور کہہ صاحب یہ سلجنہ کی شبیح ہے یہ تو گھوڑا ہے اور یہ تو گھوڑا ہے اور یہ گھوڑا چونتے ہیں آپ ذرا غور تو کریں کہ یہ گھوڑا وہی عمل کرتا ہے کہ جو مسجد میں رسول اللہ نے کیا رسول اللہ بھی شبیعہ مرکب بنے اور یہ ذلجنہ بھی شبیعہ مرکب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل رسالت کا ہے وہی عمل اس شبیعہ ذلجنہ کا ہے لیکن یہ شبیعہ ذلجنہ کا ہے اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا چومتے ہیں تو ہمارا جواب یہ ہے ہم گھوڑا نہیں چونتے ہم رسالت چونتے ہیں ایک صلوات بھی ہے محمد والے آج 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 آگے جگہاں ہے آگے ہے جگہاں آگے تمہارے لئے چھوڑ دیئے جگہاں لوگوں نے ایک نارے حیدری نارے صلوات ایک اور صلوات بھیج دے ہیں محمد والے محمد اب آپ کو فرمائیں کہ یہ سلطنہ اب انہوں نے کہا صاحب یہ سلطنہ کہاں سے آیا رسول اللہ نے دعوت میں ابو دعوت میں اپنی کتاب میں ایک عجیب و غریب جملہ لکھا ہے اور روایت نے کی انہیں نے یہ حدیث تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ کی وہ چھوٹی سی منی سی ننی سی بیوی جن کو چہیتی بیوی کہا جاتا ہے چھوٹی سی تھی اور رسول اللہ ان کے گھر میں تشریف لے گئے وہ خود تو چھوٹی سی تھی مگر گھر میں بہت بڑا ستاق تھا اور اس تاق پر ایک کالا کپڑا پڑا ہوا تھا دیکھیں روایت کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ان کے گھر میں بھی کالے کپڑے استعمال ہوتے تھے ایک صلوات پڑھیں محمد والد کہ بھئی کالے کپڑے وہاں بھی استعمال ہوتے تھے اس لیے کہ کالا کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ اندر داخل ہوئے تو ہوا سے وہ کپڑا ہٹا اور جب ہوا سے وہ کپڑا ہٹا تو رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے تو انہیں کہا یہ ہمارے کھیلنے کی گڑیاں ہیں آپ نے کہا فرمایا یہ ہمارے کھیلنے کی گڑیاں ہیں اب لوگ کہیں کہ مجسمہ غلط ہے بے ایسے مجسمے تو آپ کی والدہ کے گھر میں بھی نظر آ رہے ہیں ایک صلوات بھیجے محمد والد اب یہ ہے کہ مجسمے کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے زیادہ بڑے مسلمان نہ بنیئے اس لیے کہ جتے بھی بڑے ہوں لیکن آپ اپنے امہ سے تو چھوٹے ہی رہیں گے یہاں اعتراض ہو گیا آپ کے چھوٹے امام بارے میں اب یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں بھائی وہ آرٹھ ڈیٹیکچر ہے مورتیاں نہیں ہیں اس نے کہا صاحب یہ مورتی ہے اس کو ہٹایا جائے آپ جانتے ہیں کس نے کہا اس نے کہا کہ جو ہینٹک کا کام کرتے ہیں مطلب آپ سمجھے مورتیوں کے نام بس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ بعد میں اسے چھپکے سے خرید کے بیش لیں اور مالدار ہو جائے ہمہ مال حسینی ملا ہے خرید لیں عجیب و غریب لوگ ہیں خدا کی قسم آج اس پر اعتراض کر رہے ہیں کل کہیں کہ کعبے سے پتھر ہٹا دیجئے اس لیے کہ وہ بھی بہت پرانا ہے بڑا قیمتی بھی کہے گا ایک صلوات پڑھیں محمد و عالمان یہ سوچنا جائے انسان کو ہر چیز میں بحث نہیں کرنا جائے بہت بڑا مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے انسان انسان سوچے ان کا اصحاب مجسمہ ہے مجسمہ غلط ہے مجسمہ غلط ہے آپ کی امہ کے گھر میں مجسمہ رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے یہ گنیاں کیا ہے یہ مجسمہ نہیں ہے تو کیا ہے پوری توجہ دنیا کہ یہ مجسمہ نہیں ہے تو بھئی یہ کیا ہے ان کا صحابہ وہاں رکھے ہوئے تھے اب رسول اللہ نے دیکھا ان کا اچھا یہ کھلنے کی گھڑیاں ہیں کہاں ہو کہا یہ بیچ میں یہ بیچ میں کیا ہے کہا یہ سلمان کا گھوڑا ہے کہا اس کے دو پر کیسے ہیں تو انہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ سلمان کے گھوڑے کے دو پر بھی تھے لیکن سلمان کے گھوڑے کے دو پر بھی تھے تو یہ دو پروں والا گھوڑا ہے اب جا کے لغت پہ دیکھئے دو پروں والے گھوڑے کو زلجنہ کہتے ہیں دو پروں والے گھوڑے کو زلجنہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی زلجنہ کی شبیہ تو آپ کی والدہ کے گھر میں بھی ہے آپ کہہے کے لئے اعتراض کر رہے ہیں بھائی کہہے کے لئے اعتراض کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا صاحب آپ جو زلجنہ نکالتے ہیں گھوڑا نکالتے ہیں اسے زلجنہ جو کہتے ہیں مرتجس تھا اب سنیے زلجنہ جو کہتے ہیں زلجنہ اس لیے کہتے ہیں کہ کربلا میں اتنے تیر اس کے جسم پر لگے ہوئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ پردار گھوڑا ہے اس لیے اسے تاریخوں میں زلجنہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس لیے زلجنہ بھی لکھا گیا ہے کہ ٹھیک ہے انہی نے لکھ دیا آپ جو کہتے ہیں ہم اسی لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی امہ والا گھوڑا یاد آ جائے آپ اس پر اعتراض نہ کرتے پھریں ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد ایک باواز بلن سلوات بھیجیں محمد والے یہ ہے زلجنہ اور اس کو مرتجس نام تھا اب دائشی بات ہے کہ یہ معاملہ ایک عجیب و غریب ہے تو وہاں بھی یہ موجود ہے شبی موجود ہے رسول اللہ شبی مرکب حسین بنے کہے کے لیے بنے کہ حسین کو رازی کرنے کے لیے بنے اللہ نے کہا ما محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے وہ رسول ہے بہت جلدی بات کو آگے پڑھا ہوں کہ ما محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں اب جو مسجد پہ دیکھا تو جسے اللہ صرف رسول کہہ رہا ہے وہ شبی مرکب بن گئے یہ شبی مرکب بن گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ آیت قواہی دے رہی ہے کہ جو شبی مرکب حسین ہے وہی رسول ہے جو رسول ہے وہی شبی مرکب حسین ہے اب رسول کے پاس آؤ تو کہہ کے لیے بیمار ہو تو شفا مانگنے چلے آؤ بے اولاد ہو تو اولاد مانگنے چلے آؤ اب رسول اللہ شبیہ مرکب بن گئے تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ بیماری ہو شفا چاہیے ہو تو شبیہ مرکب سے مانگو اولاد چاہیے ہو تو شبیہ مرکب سے مانگو اب اس پر اعتراض نہ کرنا اس لیے کہ شبیہ مرکب حسین وہی عمل کر رہی ہے جو مسجد میں رسول نے کیا ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ اور خدا کی خسم اس زلجنہ کی شبیہ کیوں نہ نکالی جائے اس لیے کہ یہ ایسا وفادار کھوڑا تھا کہ کربلا کی سرزمین کے اوپر آخر وقت تک حسین کا ساتھ چھوڑا نہیں کہ حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے زلجنہ بلکہ عالم کیا ہے کہ جب حسین کھوڑے سے زمین پر آگئے تو یہی زلجنہ تھا کہ جو حسین کے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا جو قریب آنا چاہتا تھا تو یہ اسے واصل جہنم کر دیتا تھا اور بہت سے یزیدیوں کو اس نے واصل جہنم کر دیا تب کسی نے کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑو دیکھو یہ کرتا کیا ہے اور جب یہ اسے احساس ہوا کہ اب دشمن دور ہٹ گیا ہے تو یہ زلجنہ حسین کے قریب پہنچا اور آقا حسین کے قریب پہنچنے کے بعد اس زلجنہ نے اپنے داتوں سے تیروں کو نکالنا چاہا اور اس کے بعد بار بار حسین کے پہلو میں بیڑھ جاتا تھا اور حسین کا شانہ پکڑ کے چاہتا تھا کہ حسین کو کسی طرح سے اپنے پشت پہ سوار کر لے تو حسین کو خیمے تک پہنچا جا کہ مقتل میں ملتا ہے کہ حسین نے زلجنہ کو اشارہ کیا زلجنہ آگے بڑھا اور اپنے کان کو تہانے حسین کے قریب لے گئے حسین نے نجانے کیا کہا کہ اس نے اپنی پیشانی کو خون حسین محتر کیا اور اس کے بعد سیدھا دونتا ہوا ترے خیمہ پر آیا اور اب جو خیمے کے در پر آیا تو سکینہ دوٹی ہوئی خیمے سے باہر آگے آنے کے بعد کیا دیکھا کہ گھوڑا خالی ہے باغے کٹی ہوئی ہیں سمو سے لپٹ کے آواز دی کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا سکینہ پہن کر رہی تھی کہ عرض کربلا ہلنے لگی آسمان خون کے آسو رونے لگا بس حسینوں پہنچ چکا حسین اپنے علی کربلا میں شہید ہو گئے بعد یہ قتل حسین خیمے چل گئے لڑا ہوا قابلہ کربلا سے جانے لگا اور جب قابلہ جانے لگا تو ایک عالم یہ تھا کہ شمر ملون نے دیکھا کہ دو ناقے آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور جب ان کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو کسی نے آگے پڑھ کے پوچھا کہ یہ ناقے کیا بات کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں شمر نے کہا کہ یہ ایک شخص ہے جو بتا سکتا ہے اس لیے کہ وہ اس وقت امام ہے اور امام ہر جانور کی بھی جوان پہچانتا ہے لہذا چلو سیدیں سجاد کے پاس چلیں آپ سنیں گے کیا ہوا کہ ہوا میں تازی آنے کو لہراتا ہوا آیا اور جناب سیدیں سجاد کے پاس آنے کے بعد وہ ظلم کیا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آگئے ورمایا کیا چاہتا ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ یہ ناقے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں امام نے ورمایا میں یہ نہ بتاؤں گا کہ کیوں نہیں بتائیں گے کہ اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ اگر میں بتا دوں گا تو تم ان پر بھی ظلم کرو گے کہ اس لیے کہ نہیں میں ان پر ظلم نہ کروں گا امام نے فرمایا نہیں نہیں تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہم تمہیں کچھ نہ بتائیں گے آپ سنیں گے کیا ہوا چاروں طرف سے امام پر تازی آنے برسنے لگے اب جو تازی آنے برسنے لگے تو ناقے چیخنے لگے امام سے کوئی آپ فریاد کر رہے تھے کہ مولا آپ بتا دیجئے امام نے فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں سنو یہ ناقے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہماری پشت پر نبی ذاتیوں کو سوار کیا جائے گا لہذا آہستہ آہستہ چلنا ایسا نہ ہو کہ ہماری رفتار کی سبب کوئی بچی گھوڑے تو ناقے سے زمین پر گر جائے اور انتقال کر جائے تو ہم نبی کو کیا صورت دکھائیں گے بس یہ سننا تھا کہ یہ تازیہ نے لے کے ناقوں کے قریب چلے اور ناقوں پر ظلم کرنا شروع کیا امام نے تڑپ کے مسجد النبوی کا رکھیا اے لالا جو ناقے ہم سے ہمدردی کر رہے ہیں ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے واہ حسین آلیہ